دوستو انگریزوں کی تاجروں کے بیس میں آنے اور پورے ہندوستان پر قابض ہو جانے اور اپنی سازشوں اور مکاری سے کروڑوں مسلمانوں ہندو اور سکھوں کو غلام بنانے کے خلاف اگرچہ پورا ہندوستان ایک آواز ہو کر نکلاتا جس کے نتیجے میں جنگ ازادی اٹارہ سو ستاون لڑی گئی اور جسے بغاوت کا نام دے کر انگریزوں نے معصوم ہندوستانیوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے لیکن اس جگہ پشتون قوم کا خاص طور پر ذکر کیا جائے گا جس نے کبھی دل سے انگریزوں کی حکومت تسلیم نہ کی اور ہر محاص پر شوق شہادت سے سرشار ہو کر بے جگری سے لڑے انگلو افغان وارز ہو یا جنگ امبیلا بونیر اور مراخان کی جنگ ملاکن اور چطرال پشتون فوج اور پشتون نوجوانوں نے اپنے خون سے حمد و خودداری کی ایک تاریخ رقم کی دوستو اس ویڈیو میں ہم اٹارہ سو ستن میں میں لڑی گئی سرطور فقیر کے زیر قیادت جنگ ملاکن اور چکدرہ کا تپسیل سے ذکر کریں گے جس میں پہلی مرتبہ انگریزوں کو زبرتست مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا اور انگریز یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ گرچہ ان کا پورے ہندوستان پر قبضہ ہے لیکن اب بھی پشتون قوم کی راک میں ایک چنگاری موجود ہے جو کہ کسی بھی وقت بڑک سکتی ہے اور انگریزوں کو خاکستر کر سکتی ہے اس جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ عظیم برطانوی وزیراعظم وینستان چرچل اس جنگ میں برائرات شریک تھے اور اس نے پشتون قوم کی بہادری اور کرناموں کو اپنی آنکوں سے دیکھا اور بعد میں ان واقعات کو اپنی کتاب سٹوری اپ ملاکن فیل پورس میں تفصیل سے ذکر کیا یہ ایک خوپناک جنگ کی اور وینستان چرچل نے اسے ملاکن سٹارم یعنی طوفان ملاکن کا نام دیا اور بکلائی ہوئے برطانوی سرکار نے بہادری دکانے پر انگریز سرکار نے انڈین آپیسرز کو چار وکٹوریا کراز دیئے جو کہ بڑا برطانوی فوجی اعزاز ہے یہ جنگ چپ بیس جولائی اٹھارہ سو ستن میں سے شروع ہو کر دو اگست اٹھارہ سو ستن میں تک جاری رہی جو ایک ہفتے تک انگریز پوج کیلئے بربادی کا سبب بنی رہی وینستان چرچل اس جنگ میں ایک اغباری رپورٹر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور حالات و واقعات کو برائی راز دیکھنے کے بعد اس کی کہانی بنا کر برطانوی اغبار لندن ڈیلی ٹیلی گراف اور علاباد پوائنئرز کو پانچ ڈالر میں فروخت کرتا تھا اور جیس جگہ وینستان چرچل کی رہائش تھی وہاں آج چکدرہ میں وینستان پک فورٹ کے نام سے یادگار قائم ہے اگرچہ اس جنگ کو جنگ ملاکن کے نام سے شہرت حاصل ہے لیکن دراصل یہ پشتون قوم کی ملاکن اور چکدرہ پوجی چاونیوں پر گوریلہ حملوں کی کاروائی تھی جس میں سطور فقیر حاجی پلم بابا اور ہڈے مولا کی سرکردگی میں بارہ ہزار کے لشکر نے ملاکن چوکی پر حملہ کیا اور آٹھ ہزار کا لشکر چکدرہ چاونی پر حملہ آور ہوا اس وقت ملاکن ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ میجر ایچ اے ڈین تھے اور پشتون قوم کی اپنی سرزمین انگریزوں کو نکال باہر کرنے کی آخری جنگی کوشش تھی چبیس جولائی اٹھار سو ستن میں کو پشتون لشکر نے ملاکن چونی کے قریب پڑاؤ ڈالے اور انگریز سپاہی سخت فکر مند تھے انہوں نے مردان اور پشاور کو پیغام بیجا کہ وہاں سخت خطرہ ہے لہٰذا ہماری مدد کی جائے جس پر لیپٹیننٹ ایلیٹ لوک ہارٹ کی کمان میں ان کی مدد کے لیے سپاہی روانہ کیے گئے رات نو بجے کو پشتون قوم نے باقاعدہ حملہ کیا اور کوارٹر گارڈ پر قبضہ کر کے اسلحہ اور بارود لوٹ لیا انگریز آفیسر نے دہشت اور خوب سے سکھ سپاہیوں کو آگے کیا جن میں زیادہ تر قتل کیے گئے رات تک لڑائی جاری رہی اور صبح انیس مسلمان سپاہی شہید جبکہ انگریزوں سے ایک کرنل ایک لیپٹیننٹ اور پانچ سپاہی ہلاک جبکہ ایک ہزار تک سپاہی زخمے ہوئے اسی رات سرطور فقیر کی سربراہی میں چکدرہ پر بھی مسلمانوں نے حملہ کیا ملاکنڈ سے چکدرہ تک پرانی سڑک پر میجر ٹیلر سپاہیوں کو لے کر حفاظت کیلئے پہرہ دے رہے تھے کہ پشتون غازیوں نے اس پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کیا جو کہ بعد میں زخموں کی تاب نل لاتے ہوئے مر گیا اور اٹھارسو نننن میں میں اس کی یاد میں ملاکنڈ میں کیسل روک فورٹ اس کے نام سے بنائی گئی جو آج تک قائم ہے ستائیس جولائی کو صبح و پشتون لشکر اپنے شہداء کو دفنانے اور کفندپن میں مشغول ہو گئی جس سے جنگ توڑی دیر کے لیے روک گئی کہ اس دوران مردان سے انگریز سپاہیوں کا گھر سوار دستہ ملاکنڈ پہنچ گیا اور جنگ دوبارہ شروع ہوئی دن بر لڑائی لڑنے کے بعد شام کو پشتون لشکر چکدرہ اور خارک کے سڑکوں پر جمع ہونا شروع ہوئی اور ملاکنڈ کے شمالی کیم کو لوٹنے کے بعد اسے آگ لگا دی انیس جولائی کو برطانوی فوج کے الیونت بنگال لانسرز کا رجمنڈ ملاکنڈ پہنچا جو کہ بارہ ہزار ایمونیشنز اپنے ساتھ لائے تھے اسی روز بونیر سے بھی بہت سے غازی پشتون لشکر میں شامل ہو گئے اور ایک گولی سے سرطور فقیر کا انگوٹہ زخمی ہوا جسے بعد میں کٹا گیا دن بر لڑائی جاری رہی اور دو برطانوی آپسرز اور بہت سے سپاہی زخمی ہو گئے تیس جولائی کی صبح و درگیس انگریزوں کی مدد کے لیے ترٹی ونت پنجاب انفنٹری ملاکنڈ پہنچ گئی اور دفاعی مورچے بنانے میں مصروب ہو گئی جبکہ ملاکنڈ کی پہاڑیوں پر موجود مورچہ بند پشتون لشکر کے سپاہی وقبے وقبے سے گولیا برساتے رہے اکتیس جولائی کو کیپٹن ریڈ ست سو سپاہی کو لے کر انگریز سپاہیوں کی امداد کے لیے پہنچا اور چار سو سپاہیوں کی کمپنی کو درگی میں چھوڑ دیا دن بر گولہ باری ہوتی رہی لیکن کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا پیسی رات پشتون حملے میں دو انگریزی آپسرز سولہ سپاہی اور چپیس گوڑے مارے گئے اس کے علاوہ سید اکبر نامی بامیخیل کے غازی کے کمان میں پشتون لشکر نے انگریزوں پر زبردست حملہ کیا اور ایک میجر ایک لیپٹینن اور ایک سو گیارہ سپاہی موت کے گاٹ اتار دئیے اس دوران پشتون لشکر کو بھی امداد پہنچتی رہی اور ان کا لشکر چودہ ہزار تک پہنچ چکا تھا پشتون لشکر ہر حال میں ملاکن قلے پر قبضہ کرنا چاہتی تھی جس میں بہت سے انگریزی سپاہیں محصور ہو کر رہ گئے تھے لیکن انگریز سپاہی ڈٹے رہے اس دوران ملاکن قلے میں موجود کرنل مائیکل جان کو چکدرہ قلے کے سگنل ٹاور سے مدد کا پیغام پہنچا اور مائیکل جان نے یہ پیغام پہلے اندوستان اور پھر انگلستان کو پہنچا دیا لیکن اس سے پہلے ہی برطانیہ سے ملاکن سپاہیوں کی مدد کے لیے بریگیڈیر جنرل سر بینڈن بیلڈ کی قیاد میں پوج بیجی دی جس کو ملاکن فیلڈ پورس کا نام دیا گیا تھا اور یکم اگست اٹار ایسو ستن میں کو سر بینڈن بیلڈ نے ملاکن پہنچ کر کرنل مائیکل جان سے کمان لے کر اسے حکم دیا کہ وہ چکدرہ پہنچ کر قلے کو قبائلی لشکر سے آزاد کرائے اور خود ترٹی پائیو سکس ریجمنٹ اور ترٹی ایٹ ڈوگرہ کے سپاہی لے کر ایک پہاڑی پر قبضہ کیا کرنل مائیکل جان جب چکدرہ روانہ آ ہوئے اور سڑک پر پہنچے تو قبائلی لشکر نے پہاڑی سے ان پر گولہ باری شروع کر دی یکم آگست بروز اتوار کا پورا دن سخت جنگ میں گزرا اور پشتون قبائلی لشکر سخم حملے کر کے چکدر اور ملاکن قلعوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی رہی دو آگست کو جنگ چڑی تو ایسا لگ رہا تھا کہ پشتون لشکر ہر حال میں قلعے پر قبضہ کرے گی وہ اپنے ساتھ سیڑ یا بی لائے تھے جو چڑھ کر قلعے کی دیواریں پلانگ کر اندر جانے کی کوشش کرتے رہے اور انگریز سپاہی اوپر سے ان پر گولیا برساتے رہے جس سے بہت سی حلاکتیں ہو گئی لیکن اس دوران ملاکن فیل پورس کے سپاہی چکدرہ میں نظر آئے اور ایک دم جنگ کا نقشہ پلٹ گیا ملاکن فیل پورس میں ایک طرف جہا برطانوی تجربہ کار آپسرز اور بہترین لڑا کا سپاہی تھے وہے ان کے پاس جدید اسلح اور توپ خانے بھی تھے جس نے ایک دم بازی پلٹ دی اور پشتون سپاہی پسپاہی پر مجبور ہو گئے اور بدقسمتی سے تقریباً ایک ہفتے تک جاری رہنے والی اس جنگ میں پشتون سپاہیوں کو پسپاہ ہونا پڑا اور دو اگست اٹھارہ سو ستن میں کو ملاکن فیل پورس نے چکدرہ اور ملاکن قلعے کو پشتون سپاہیوں سے مکمل طور پر آزاد کر آیا اگرچہ اس خوپناک جنگ میں انگریزوں کو بیس سخت نقصان اٹھانا پڑا لیکن زیادہ مصیبت اور ہلاکت پشتونوں کے حصے میں آئی تقریباً سات سو سپاہی پشتون ملاکن میں اور دو ہزار کے قریب چکدرہ کے قلعے کے محص پر شہید ہوئے اور کئی ہفتے تک ان کی لاش نزدی کی راستوں اور کیتوں میں پڑی رہی جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف انگریز اپنی چاونی میں محفوظ بیٹے تھے اور دوسرا ان کے پاس تضربہ کار سپاہی اور جدید ترین اسلحہ تھا جس میں میلکم گن نائن پاورڈرگم اور کینان ٹیند فیلڈ تھی جبکہ پشتون قبائلی لشکر کے ساتھ تلوار جیزل اور دوسرا عام اسلحہ تھا اور پشتون قوم شکست کا کر اور بہت سا مالی وجانی نقصان اٹھا کر واپس ہو گئی دو تو اس جنگ کے بعد پشتون قوم کو احساس ہوا کہ جنگ صرف جذبے اور بہادری سے نہیں جیتی جا سکتی اس کے لئے پوجی اور جنگی تربیت کے علاوہ جدید اسلحہ اور حکمت عملی بھی درکار ہوتی ہے یہ جنگ پشتونوں کی اپنی پاک سرزمین کو انگریزوں کی مکاری سے ازاد کرانے کی آخری کوشش تھی اور انگریزوں نے مقایم پشتونوں پر جنگ کے بعد مظالم کے پہال تول ڈالے جن پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے پشتون سپاہیوں کا ساتھ دیا تھا انگریز سامراج نے جنگ ختم ہونے کے بعد کئی جگہوں پر یلغار کی اور پشتون آبادیوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا تانا گاؤں پر توپو سے گولہ باری کی گئی اور انہیں دس ہزار روپے جنگی تاوان بھی ادا کرنا پڑا جبکہ بٹخیلہ اور اماندرہ پر بھی آگ کی بارش کی گئی سرطور فقیر جنوریہ 1917 میں وپات پا گئی آپ نے تین شادیہ کی تھی